کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اس دور میں انسان سڑکوں اور فوٹ پاتوں پر ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مرتے نظر آئیں گے اور جو اکھڑی سانسوں کے ساتھ ہسپتال پہنچ جاتا ہے اسے اکسیجن مشکل سے ملتی ہے اور بچنا پائے تو قبرستان میں جگہ بھی مشکل سے ملتی ہے یہ سب دنیا کے کسی دور دراز کھتے میں نہیں بلکہ ہم سایا ملک بھارت میں ہو رہا ہے میڈیا کہہ رہا ہے کہ کسی نے جہنم دیکھنی ہے صورتحال کی ذمہ داری وزیر حظم نرندر موڈی اور ان کے کچھ طاقتور وزراء پر آئیت کی گئی ہے جو کچھ دن پہلے تک بڑی بڑی الیکشن ریلیوں سے خطاب کر رہے تھے پاکستان کی طرف سے خیر زگالی کے طور پر بھارت کو امداد کی پیشکش کی گئی ہے اور ہمدردی کے اس جذبے کو سوشل میڈیا پر اور ایک دوسرے کے ساتھ اظہار یکجہتی کو فروغ دیا جا رہا ہے بھارت کی اس انتہائی تشویشناک صورتحال میں اہل پاکستان کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بھارت میں کچھ عرصہ پہلے تک کرونا وائرس کی ویکسین بطور توفہ اور امداد بانٹ رہا تھا بھارت نے یہ ویکسین افریقہ تک بانٹی لیکن پاکستان کو ایک دوسر بھی نہ دی کرونا وائرس کی پہلی لہر ختم ہونے کے بعد مریضوں کی تعداد کچھ کم ہوئی تو بھارتی حکومت نے اس وائرس کو شکست دینے اور دنیا کے سب سے بڑے کم میلے کا اعلان کر دیا کم میلہ ہر بارہ سال بعد آتا ہے آخری کم میلہ دو ہزار دس میں ہوا تھا لیکن کچھ ہندو جوتشیوں کے مشورہ دیا کہ کم میلہ دو ہزار بائیس کی بجائے دو ہزار اکیس میں منقت کر لیا جائے کیونکہ یہ سال علم فلکیات کے حساب سے بہت اچھا ہے جوتشیوں کے کہنے پر اترا کھنڈ کے وزیر اعلیٰ تیرات سنگ راوت نے ہری وار کم میلہ دو ہزار اکیس میں منقت کرنے کا اعلان کیا طبی ماہرین نے اس اعلان پر اپنے تحفظات ظاہر کیا اور وزیر اعظم موڈی سے اپیل کی کہ یہ میلہ دو ہزار اکیس میں نہ ہونے دیں اس سے کرونا وائرس پورے ملک میں پھیل جائے گا لیکن موڈی جی جوتشیوں کو نراز نہیں کرنا چاہتے تھے اپریل دو ہزار اکیس میں کم میلہ شروع ہوا لاکھوں افراد نے دریائے گنگا میں ڈکنیاں لگائیں اور یہاں سے کرونا وائرس کا انفیکشن لے کر پورے بھارت میں پھیل گئے ہندووں کے مذہبی جذبات کے لیے تمام تر احترامن کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت میں کرونا وائرس کی حالیہ لہر ایک مذہبی تہوار کے دوران پھیلی ہے اور جب صورتحال کابو سے باہر ہو تو وزیر اعظم موڈی اپنے لوگوں کو احتیاط کے مشورے دینا شروع کر دیئے ادھر پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ حالات بگڑ رہی ہیں کرونا وائرس سے مرنے والوں کے تعداد بڑھ رہی ہے ہمارا ایک مذہبی تہوار بھی قریب آ رہا ہے رمضان المبارک کی اقتطام پر مسلمان عید الفطر مناتے ہیں اور پاکستان کے بعد وافر مقدار میں ویکسین نہیں کرونا وائرس کی پچھلی لہر صرف بڑے شہروں تک محدود رہی لیکن نئی لہر پاکستان کے دہاتی علاقوں تک پھیل چکی ہے سرکاری ہسپتالوں کے صورتحال بہت اچھی نہیں سرکاری ہسپتال میں داخل ایک مطلب ہے جان سے ہاتھ دونا اس لیے بہتر ہے کہ ہم بار بار سابون سے ہاتھ دوئے اور ماسک استعمال کریں ویکسین لگوالیں تو بہت ہی اچھا ہے پاکستانیوں کے طرف سے بارت والوں کے ساتھ ہم دردی اور یکجہتی کا اظہار بہت اچھی بات ہے لیکن اس سے اچھی بات یہ ہوگی کہ ہم بارت سے سبق سیکھیں اور احتیاطی تطابیر پر زیادہ سے زیادہ توجہ دے وزیراعظم عمران خان نے بارتی عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانیت پر حملہ آور اس صافت کو ہمیں مل کر مقابلہ کرنا چاہیے ان کی قبینہ کے کئی بزراء نے بھی ایسے بیانات دیئے ہیں اور یہ بیانات ایک ایسے وقت میں دیئے جا رہے ہیں جب انٹرنیشنل میڈیا پاکستان اور بارت کے درمیان بیکڈا اور ڈپلو میسی کے دوبارہ آگاز کی خبریں شائع ہو رہی ہیں وزیر خارج شام محمود قریشی نے ان خبروں کی تردید کی ہے لیکن دیگر مسدقہ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ دسمبر دوہزار بیس میں بارت کی طرف سے پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے یہ رابطہ ہے خفیہ ادارے نے دوسرے خفیہ ادارے کے ساتھ کیا اور بات چیت کا آگاز ہوا وزیراعظم عمران خان کی تائید سے شروع ہونے والے مذاکرات میں متحدہ عرب امراض سمیت کئی تیسرے ملک کا کوئی کردار نہ تھا البتہ کچھ ملاقاتیں دوبئی میں ضرور ہوئیں اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں فروری دوہزار اکیس میں دونوں ممالک نے لائن ایف کنٹرول پر سیز فائر معاہدہ تے کیا اس معاہدے کی بات چیز زیادہ آگے نہیں بڑھ سکے اور وزیر خاندہ شام حمود قریشی نے واضح کر دیا کہ بارت پانچ اگرز دوہزار انیس کا اقدام واپس لے تو بقاہدہ بات چیز شروع ہو سکتی ہے پاکستان اور بارت میں بات چیز ضرور ہونی چاہیے لیکن اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے فروری دوہزار انیس میں بارت نے پاکستان میں فضائی حملہ کیا اور اس کا پائلٹ پاکستان نے گرفتار کر لیا پاکستان نے خیر سگالی کے جذبے کے رہر اس پائلٹ کو رہا کر دیا اور یہ امید کی کہ اب پاک بارت مذاکرات شروع ہو جائیں گے مذاکرات تو شروع نہ ہوئے لیکن بارت نے پانچ اگرز دوہزار انیس کو مقمودہ جمہو کشمیر میں کرفیو لگا کر دفعہ تین سو ستر اور پین تیس ایک ختم کر دی پھر پاکستان نے بارتی جسوس کلبوشن جادف کو بھی سہولتیں دی لیکن بارت نے مذاکرات شروع نہ کیے اور یہ پیغام بھی جوایا کہ کلبوشن کو ختم کر دو یا پھانسی لگا تو دسمبر دوہزار بیس میں بارت نے اچانب مذاکرات کی خواہش ظاہر کی عام خیال یہ ہے کہ اس پر چین کا دباؤ ہے لیکن جوتشیوں کے مشورے سے چلنے والی حکومت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا لائن اف کنٹرول پر سید فائر کے بعد مقبودہ جمع کشمیر میں بارتی فوجی کاروائیاں اور بلوچستان میں دہشتگردی بڑھ چکی ہے کشمیریوں کو اعتماد میں لیے بغیر اور ان سے مذاکرات میں شامل کیے بغیر بارت سے تعلقات معمول پر نہیں آسکتے یہ تاثر نہ ملے کہ پاکستان مذاکرات کے نام پر سرینڈر کر رہا ہے کرونا وائرس کی نئی لہر سے بھی ہوشیار رہے ہیں اور جوتشیوں کے مشورے پر چلنے والوں کے ساتھ مذاکرات میں بھی ہوشیار رہے ہیں